تو جب وانا صاحب صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں ابھی تو آپ کے نام کے ساتھ نیچے ترین گروپ لکھا ہوا آ رہا ہے ہمارے پروگرام میں تو اس کو ترین گروپ لکھنا ہے یا کونسا گروپ لکھنا ہے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہے اور میرا تعلق جہاں پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہے وہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ترین صاحب کے ساتھ بھی ہماری نیاز مندی ہے آپ جو مرضی لکھیں کیونکہ میں بنیادی طور پر پاکستان طریقے انصاف کا حصہ ہوں پاکستان طریقے انصاف کا رکن ہوں اور پنجاب اسمبلی کا میمبر ہوں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لکھیں جو مرضی لیکن میری پہچان جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف ہے اور میرا تعلق جہاں گیرہ ساتھ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے کہا یہ ترین گروپ ہے قوم اسمبلی میں بھی علیہ دا سیٹے ہوگی پنجاب اسمبلی میں بھی علیہ دا سیٹے ہوگی اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لکھیں لیکن تھوڑی سی پکچر کلیر کرنی کے ضرورت ہے ہم لوگ جو ہیں جو ترین صاحب کے ساتھ ہم زردی رکھتے ہیں ترین صاحب کے ساتھ ان کے ایشو پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں ان کا پوائنٹ ایو یہ ہے کہ ہم حکومت کا ایسے ہیں اور حکومت میں ہوتے ہوئے پارلیمانی لیڈرز نہیں ہوتے بلکہ لیڈر آف دا ہوس ہوتا ہے اسی طرح وفاق میں بھی لیڈر آف دا ہوس پرائنسٹ آف پاکستان عمران صاحب ہیں اور پنجاب میں بھی لیڈر آف دا ہوس جو ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو پارٹیز کے اندر لوگوں کے اسسوسییشنز بھی ہوتی ہے آپ نے جو آپ نے جو آپ نے جو کیونکہ ڈیریکلی جو ہے باز کا ایکسیس اس لیول کی نہیں ہوتی جن لوگوں کی پارٹی کے ساتھ محنت ہوتی ہے جو پارٹی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک پہچان ہوتی ہے اس پہچان کو اگر پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے گا تو وہ یقینا پاکستان طریقہ انصاف ہوگا اور اس کے اندر اگر گروپس کے حوالے سے دیکھا جائے گا نیاز بندی کے حوالے سے دیکھا جائے گا جو کہ ہمارا ایک کلچر ہے تو میں اس میں کوئی دوسری رہے نہیں کہ میرا تعلق جو ہے جانگیر خان پرین کا فیصل صاحب نیاز بندی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نیاز بندی ابھی ہیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں آپ کی نیاز بندی ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ نہیں لکھ سکتے فیصل حیات جبوانا حیدر زمان قریشی گروپ یا آپ کی نیاز بندی نون لیگ والوں سے بھی ہو سکتی ہے تو ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ آپ کا فلانا نون لیگ کا گروپ ہے یہ تو ڈیکلیئرڈ گروپ لیکن آپ سے یہ لکھنا ہے تو آپ لکھیں آپ لکھیں فیصل حیات جبوانا پاکستان طریقہ انصاف طریقہ انصاف انصاف کے جو چیرمین ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں جو ہمارے کیا کہتے ہیں پرائم انصاف پاکستان وہ عمران خان صاحب ہیں تو اگر اسی ہی کے ساتھ جو ہے اس کا جو باقی یہ چیزیں ہیں اگر اس کو میرے خیال میں اگر بڑے پہنائی میں دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہو آجا یہ ابھی تو چونکہ آپ کے صلح ہو گئی ہے واپس آپ دوبارہ سے زم ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے اندر تو رزیر چوہان صاحب آپ ہی کے ساتھی تھے انہوں نے کچھ فرمایا تھا میں چاہوں گا وہ ذرا دکھائیں تو یہ آپ لوگ تو حلف لے چکے ہیں کہ آپ ترین صاحب کے ساتھ رہیں گے تو اب یہ تو حلف کی خلاف ورزی نہیں ہو گئی کہ آپ لوگوں نے صلح کر لی سب نے اور واپس پر تحریک انصاف پر دیکھیں جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو بات کی اس کی وضاحت جو ہے وہ میرے خیال میں نیکس کسی پروگرام میں کر چکے ہیں قرآن مجید پر حلف والی وہاں پہ بات تک بھی نہیں ہوئی ہاں البتہ یہ بات ضرور ہوئی اور اس کو میں ڈس اون بھی نہیں کرتا کہ ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا جو اہد ہے اگر آپ اس کو حلف کہیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا لیکن جب گروپس آپس میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹیلیس آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن مجید پر کوئی حلف ہو گیا ہم بالکل ان کے اسے ہیں اور سارے لوگ موجود تھے جو ترین صاحب کے ساتھ نیاز بندی رکھتے ہیں جن کی ترین صاحب کے ساتھ ایفیلیشن ہے تعلق ہیں وہ پچھلے کچھ چار ماہ سے ان کے ہر پیشی پر بھی جا رہے ہیں اور جب وہ بلاتے ہیں آپس میں ان کے کیس کے حوالے سے ڈسکیشن ہوتی ہے تو وہ وہاں پر جاتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارا پوائنٹ ایو تھا کہ ہم پرائیمنٹر پاکستان کے پاس جائیں اور اپنا ایجنڈا ترین صاحب کے کیسز کھوالے سے یہ رکھیں کہ پی ایم آفیس میں جو ہیں کچھ احباب ایسے بیٹھے ہیں جو کہ اس میں کوئی فرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہم تمام پارلیمنٹرینز جو ہیں تقریباً کوئی تیس بتیس کے ملیس ملا کر پرائیمنٹر صاحب پاکستان کو ملے تھے تو انہوں نے جو اب یقین دیانی کروائی کہ علی زفر صاحب جو ہیں وہ اس پر کوئی دیکھتے ہیں جو ہمارا پوائنٹ ویو تھا وہ آپ نے دیا بالکل نہیں سر ایک لمحے کے لیے سر آپ نے کہا فیصل صاحب کے پرائیمنٹر صاحب سے ملاقات ہوئی جب پرائیمنٹر صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کے گروپ کی اس کے بعد ترین گروپ بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے شکایت تھی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے وہ حل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے گروپ بنا دیا اچھا پہلے آپ کے گروپ نے کہا سر ایک لمحے کے لیے پہلے آپ کے گروپ نے کہا کہ ہمیں شکایت ہے وفاق سے کہ وفاق جہانگیر ترین کو وکٹمائز کر رہا ہے ابھی جہانگیر ترین خود کیا فرما رہے ہیں کچھ دن پہلے ذرا یہ دکھائیں جائے جی فیصل صاحب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کوئی کنفیجن ہے مقصد کچھ اور ہے بن کچھ اور گیا ہے دیکھیں اسی جو پہلا ٹیپ ہے اگر وہ بھی چلا دیتے تو چیزیں کلیر ہو جاتی جس میں جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا میں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھا میں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہوں گا جو کہ آپ نے اپنے شروع میں بھی چلایا بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا اور یہ بات درست ہے جو جہانگیر خان ترین نے بات کی وہاں پہ اشائیہ پہ کچھ ہمارے کالیگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے زیادت کی جا رہی ہے تو اس پہ جو ہے کچھ دوستوں کی یہ راہی تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے چیم لائیے اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈریس کرنا چاہیے تو اسی پہرائے میں جو ہے جانگیر خان ترین صاحب نے بات کی اور وہ بات جب جو ہے چیم منسٹر صاحب کے نالج میں آئی تو چیم منسٹر آفیس سے بقاعدہ طور پر رابطہ کیا گیا اور ہماری طرف سے بھی رابطہ کیا گیا جو کہ ترین صاحب کے نومینیس سے ان کا میرے خال میں دور ہو گئی ہیں اور جو آنے والے اسی میں زیادہ کچھ فرمائے گا پھر میں باقی مہمانوں کو بھی شامل کرلوں یہاں کچھ فرمائے گا کہ یہ ابھی جو آپ کے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے آپس میں مفاہمت ہو گئی ہے تو یہ ایسی کیا گیدر سنگی تھی یہ اوور نائٹ یہ کس نے ریلیف دے دیا ہے کس قسم کا ریلیف ہے ہوا کیا ہے آخر کے اتنے ایکسٹریم پوائنٹ پہ آپ چلے گئے تھے ترین صاحب کا گروپ اور اچانک جو ہے آپ شیر و شکر ہو گئے ہیں دیکھیں ایٹ آٹھ کے اندر رہتے ہوئے اگر کچھ چند لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہیں پارٹی کے بسے نہیں اگرسٹ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہی ایشیوز کو سوال کرنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کے بڑے ہیں انہوں نے جاتا تمام پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی اور ہمیں یقین دیہانی کروا دی تو اس یقین دیہانی کے بعد میں اس رپورٹ کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور اس پر احتمال کا اظہار بھی کرنا چاہیے جو پنجاب کی ایشیوز تھے تو اسی طرح پنجاب کے ایشیوز جو ہیں وہ سی ایم آفیس سے جب انہوں نے ایڈریس کیا انہوں نے بلوایا اور ایک آپ پاس بیٹھ کے انڈرسٹیننگ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں بڑے تھے انہوں نے پنجاب کا ایشیو سال کیا اور جو مرکز کے حوالے سے تھے وہ پرائم منسٹرہ پاکستان نے مزید جو ہے وہ علی زفر صاحب کی میرٹ کی یقین دیہانی کرائی تو یہ یقین دیہانی کا مقصد یہ کتن نہیں کہ کوئی اتصاب پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے بلکہ کہ یہ اس بات کی یقین دیہانی کرائی کہ میرٹ کے مطابق جو ہے وہ فیصلائی کی نہیں ہوگا آنباز بپی صاحب سر یہ جب پوری طرح سے عام ٹویسٹنگ ہو گئی آپ کی حکومت کی اور یہاں تک اعلان ہو گیا کہ بھئی دیکھتے ہیں پھر آپ بجٹ کیسے منظور کروائیں گے ایسی کی تیسی پھر بجٹ ذرا منظور کروا کے دکھائیں تو یہ پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ انہوں نے آپ کے نفس کے ساتھ کھیلائے تو آپ کے پریشر پانٹس پر رکھیں انہوں نے انگوٹھے اور آپ مان گئے عوض بللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی صرف میں پچھلے کے دین نیم درکشوز پر جاتا رہا اور گفتگو سنتا رہا سوائے پہلے ایک رکشو کے علاوہ جس میں بادامی صاحب کی رکشوز تھا جس میں نے شوہان صاحب نے شاید کو گفتگو کی تھی اٹھ اس پار آف اومومنٹ اور پھر اس کے رسپونس میں ایک کسی گورنمنٹ کے سپوچ پرس نے گفتگو کر دی آپ ان دو انٹرویوز کو ایک مومنٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیجئے اور پھر آپ فیصلہ جبو آنا سے لے کے آپ بشارت جیما عبداللہ دستی کسی کو بھی اٹھا کر دے کسی بھی دوست نے چاہے وہ مہمبر آف پروینشنل اسمیلی تھا یا مہمبر آف نیشنل اسمیلی اس نے کوئی ہارڈکور قسم کی ایسی کوئی لائن نہیں لی جس کو وہ آج ریفٹ کرنا ہو یا ریگریٹ کرنا ہو